اسرائیل نے حال ہی میں پاکستان کو اس کا ایک ایسا عطیت یاد دلایا جسے وہ بھول جانا چاہتا ہے اسرائیل نے ایک ایسی تصویر ساجہ کی ہے جس نے پاکستان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا ہے اس تصویر سے جہاں ایک طرف پاکستان آگ ببولا ہوا تو وہیں دوسری طرف اسرائیل اور بھارت کی مضبوط دوستی ایک بار پھر ثابت ہوئی یہ ایک ایسی تصویر ہے جسے پاکستان اپنے ذہن سے مٹا دینا چاہتا ہے یہ وہ تصویر ہے جو گواہی دیتی ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے بھارت کے آگے گھوٹنے ٹیک دیئے تھے یہ تصویر ہے دنیا کے سب سے بڑے آتم سمرپڑ کی دراصل اس سمیں بھارتیہ تھل سینہ پرمک جنرل منوج مکند نروڑے اسرائیل کے دورے پر ہیں ان کی سیاترہوں کو لے کر کوبی شوشانی جو ممبئی میں اسرائیل کے کانسلیٹ جنرل ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے ایک تصویر بھی ساجہ کی جس میں جنرل نروڑے 1971 کے بانگلہ دیش مکتی سنگرام کے دوران پاکستانی سینکو کے سرنڈر کرنے والی تصویر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ہندی میں جائے ہند اور جائے اسرائیل بھی لکھا آپ کو بتا دے کہ بیتے دنوں افغانستان کے پہلے اپ راشپتی امرو اللہ سہلے نے بھی ایسی ہی ایک تصویر ٹویٹر پر ساجہ کر پاکستان پر تنج کسا تھا جنرل کے پیچھے لگی یہ تصویر پاکستان کے کالے اتحاس کا حصہ ہے یہ 1971 کے ید میں پاکستان کو بھارت سے ملی ہار اور اس کے آتن سمنپن کی ہے اس جنگ میں پاکستانی جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو قریب 90,000 سینکوں کے ساتھ آتم سمرپن کرنا پڑا تھا اس آتم سمرپن کے بعد پوروی پاکستان کا حصہ پاکستان سے آزاد ہو گیا تھا اور آج اسے ہی بانگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے کل ملا کر اس تصویر کو شیئر کرنا ایک ذریعہ ہے پاکستان کو اس کی وفلتہ کو یاد دلانے کا آپ کو بتا دے کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے پاکستان اسرائیل کا کٹر ویرودی ہے اور اس کے آستیتو تک کو سرے سے نکار دیتا ہے وہیں دوسری طرف مسیوت کی گھڑی میں اسرائیل ہمیشہ بھارت کا اصلی دوست ثابت ہوا ہے کارگل یود کے دوران اسرائیل نے بھارت کی مدد کی تھی یود کے دوران اسرائیل نے بھارت کو کئی آدھونک ہاتیاروں کے ذریعے مدد کا اعلان کیا تھا اس میں ہیرون ڈرون اور لیزر گائیڈڈ بم شامل تھے صرف یہی نہیں انہیں آپریٹ کرنے کے لیے اسرائیل نے بھارتی کرمیوں کو پرسکشن بھی دیا تھا